نمشکار دوستوں ہمارے اس یوٹیوب چینل پی پی سی لرننگ میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج کا ہمارا اس ویڈیو کا ٹوپک ہے سمال سکیل انڈسٹریز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سمال سکیل انڈسٹریز ریجیسٹریشن کہ سمال سکیل انڈسٹری کے لیے ریجیسٹریشن کی کیا کیا پرکریہ ہے اس کے کیا کیا بینفیٹس ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے اور ویڈیو کو لاشٹ تک جرور دیکھیں تاکہ آپ کے مند میں سمال سکیل انڈسٹریز میں ریجیسٹریشن کے بارے کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں SSI ریجیسٹریشن فرمالٹیز اینڈ پروسیجرز اب ہم پڑھیں گے جو سمال سکیل انڈسٹریز کے لیے ریجیسٹریشن کراتے ہیں اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں اگر ہم اپنی سمال سکیل انڈسٹری کو ریجیسٹر کرا دیتے ہیں تو اسے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اندر سرکار کی یا راجہ سرکار کی سمال سکیل انڈسٹری کو فائدے کے لیے جو جو بھی اوجنائے ہوتی ہیں جو جو بھی انسینٹیوز ہوتے ہیں یا جو جو فائدے بینیفیٹس ہوتے ہیں ان سب کا فائدہ سمال سکیل انڈسٹریز کو ملتا ہے یعنی ایک تو اس میں جو بیاج کی در ہے اس میں کچھ چھوٹ مل جاتی ہے اگر ہم اپنی سمال سکیل انڈسٹری کو ریجیسٹریشن کراتے ہیں تو گورنمنٹ کے طرف سے ہمیں کچھ فائدے ملتے ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے سب سے فرشت ہے سیکنڈ ہے ثرڈ ہے ایک جمسن انڈر ڈیریکٹ ٹیکس لاز یعنی ٹیکس کے اندر بھی کچھ چھوٹ ملتی ہے سٹیچوری سپورٹ سچ ایج ریجیرویشن ایڈ انٹرسٹ اون ڈیلیڈ پیمنٹس ایکٹ اور اس طرح سے ہم بینیفیٹس آف ریجیسٹریگ کی کو پڑ سکتے ہیں اب ہم پڑیں گے اوبجیکٹیوز آف دہ ریجیسٹریشن سکیم کی ریجیسٹریشن سکیم جو ہے اس کے کیا کیا اوبجیکٹیوز ہیں 1. to enumerate and maintain a role of small industries to which the package of incentives and support are targeted 2. to provide a certificate enabling the units to avail statutory benefits mainly in terms of protection 3. to serve the purpose of collection of statistics 4. to create nodal centers at the center, state and district level to promote SSI یعنی اس کے جو main objective ہیں اگر ہم simple language میں بات کریں تو جتنے بھی center government اور state government کے جو بھی schemes ہوتی ہیں جو بھی فائدے ہوتے ہیں small scale industries کے لیے یا جو بھی interest میں چھوٹ ملتی ہے بیاج میں چھوٹ ملتی ہے tax میں چھوٹ ملتی ہے وہ سب ہی فائدے small scale industries کے مالک کو پہنچانا ان کا ادشہ ہوتا ہے ریجیسٹریشن سکیم کا اب ہے ہمارا topic features of the scheme DIC DIC کی full form ہے district industries center is the primary registering center جو سب سے پہلے registration جہاں پہ ہوتا ہے یہ primary center ہے registering کا DIC district industries center registration is voluntary and not compulsory two types of registration is done in all states دو ترہے کے registration ہوتے ہیں ہر سراجے میں first a provisional registration certificate is given پہلے ایک provisional registration certificate دیا جاتا ہے and after commencement of production a permanent registration certificate is given جیسا کہ بتایا گیا ہے یہاں پہ دو ترہے کے registration ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہوتا ہے provisional registration certificate اور جب production پرمب ہو جاتا ہے کسی بھی industry میں small scale industry میں تو اس کو permanent registration certificate جاری کر دیا جاتا ہے لیکن پہلے provisional registration certificate ملتا ہے اس کے بعد ہی permanent registration certificate دیا جاتا ہے provisional is normally valid for 5 years جو provisional registration certificate ہے اس کی عام طور پر یعنی اس کی وحدیتہ validity ہے 5 years کی اور permanent registration is given in perpetuity اور جو permanent registration certificate ہے اس میں کوئی سمیہ سیمہ نہیں ہے کی اس کی کتنی ویدتہ ہے اب یہ جو ہم topic پڑیں گے provisional registration certificate کے بارے یہ بہت most important topic ہے this is given for the pre operative period and enables the unit to obtain the term loan and working capital from financial institutions banks under priority set or lending ہم اس small scale industries لگانی ہے یا کوئی بھی چھوٹا ادھوگ لگانا ہے تو اگر ہم سب سے پہلے provisional registration certificate لے لیتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں جیسے اگر ہمیں شروع میں کچھ بھی loan چاہیے یا تھوڑا پیسہ چاہیے تو یہ اس میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے اور بہت رہے کی permissions ہوتی ہے جو ایک ادھوگ کو شروع کرنے سے پہلے لینی ہوتی ہیں تو اس میں provisional registration certificate بہت زیادہ کام آتا ہے جیسے land سمبندی جو بھی دکت ہے یا جو بھی requirements ہیں ان میں سب مہیں provisional registration certificate مدد گرتا ہے اب جیسے ہمیں کوئی بھی چھوٹا ادھوگ لگانا ہے تو اس سے پہلے ہمیں pollution control board سے noc لینا پڑے گا labor regulations ہوگا یہ سبھی ان سبھی میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے provisional registration certificate اب تک ہم نے پڑا provisional registration certificate کے کیا کیا فائدے ہیں اب ہم پڑے گے permanent registration certificate enables the unit to get the following incentives excise exemptions income tax exemption and sale tax exemption as per state government policy یعنی چھوٹ ملتی incentives and concessions in power tariff price and purchase preference for goods reduced یعنی ہر ترہے سے فائدہ کرتا ہے permanent registration certificate price سمبندی بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے preference ملتی ہے اس کے بعد purchase preference بھی مل جاتی ہے کسی بھی سامان کو produce کرنے کے لیے availability of raw material depending on existing policies اور تو اور raw material جو بھی کسی ادھوک کو چلانے کے لیے سب سے جروری ہوتا ہے raw material اس کی availability میں سلب ہو جاتی ہے یعنی اس کی availability بھی آسان ہو جاتی ہے permanent registration certificate کے بعد اب ہے procedure for registration کی جب بھی ہم registration کرائیں گے تو اس کا کیا procedure ہے a unit can apply for PRC any provisional registration certificate for any item that does not require industrial license which means item listed in schedule 3rd and items not listed in schedule 1st or schedule 2nd of the licensing exemption notification units employing less than 50 or 100 workers with without power can apply for registration even for those items is included in schedule 2nd अब हाप इसको ध्यान से समझे कि registration का procedure क्या है इसको अगर हम simple language में समझे कि कोई भी unit provisional registration certificate के लिए apply कर सकती है जिसको industrial license की requirement नहीं है इसका मतलब कि कि industrial license की require यहाँ पे नहीं है जो भी सामान जो भी items listed है schedule third में यानि जो भी items schedule first और schedule second में register नहीं है अगर उनको कोई बनाना चाहता है तो वो इसके लिए apply कर सकता है और यहाँ तक की वो भी इसके लिए apply कर सकते है जो इन conditions को follow करते है यानि जिन के पास 50 से 100 worker है या उन चीजों के लिए भी apply कर सकते है जो schedule second way है लेकिन यह conditions follow होनी चाहिए फिर है units applies for provisional registration certificate in prescribed application form no field inquiry is done and PRC is issued यानि जो provisional registration certificate है वो issue हो जाता है बिना किसी field inquiry के लेकिन उसकी भी कुछ conditions होती है provisional registration certificate यानि PRC is valid for five years यानि इसकी वैद्यदा five साल है if the entrepreneur is enabled to set up the unit in this period यानि कोई भी entrepreneur अगर एस मर्थ है इस period में अपनी unit को स्थापित करने में he can apply at the end of five years period वैद दोबारा से इसके लिए apply कर सकता है once the unit commences production जब unit में किसी भी unit में यानि small scale industry में production शुरू हो ऑनू the following form basis of evaluation the unit has obtained all necessary clearance whether statutory or administrative e.g. drug license under drug control order noc from pollution control board if required unit does not violate any locational restrictions in force at the time of evaluation value of plant and machinery is within prescribed limits unit is not owned controlled or subsidiary of اس کو ہم اگر سیمپل بھاسا میں سمجھے تو یونیٹ کو سبھی کلیرینس چاہیے ہوتے ہیں چاہے وہ سٹیچوری ہو اور چاہے وہ ایڈمنیسٹریٹیو ہو اگجامپل کے طور پر ڈرگ لائسنس چاہیے ہوتا ہے ڈرگ کنٹرول اوڈر سے این او سی چاہیے ہوتی ہے پولیوشن کنٹرول بورڈ سے یونیٹ دج نوٹ وائلیٹ یعنی یونیٹ کوئی بھی ایسا اولنگن نہیں کرے گی کسی بھی لوکیشنل ریشٹرکسنس کا ویلیو آف پلانٹ اینڈ مسینری جو پلانٹ اور مسینری ہے اس کی ویلیو لیمٹ میں یعنی جو نردھاریت لیمٹ ہے اس کے انڈر ہونی چاہیے اور اس طرح سے ہم پروسیجر فور ریجسٹریشن کو بھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کہیں پر بھی چاہیں تو ویڈیو کو پیوز کر کر ان میں سے مین مین پوائنٹ کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیجیے جو آپ کے لیے بہت لاب کری ہوں گے اب ہے ہمارا ٹوپک ڈی ریجسٹریشن آ سمال سکیل یونیٹ کن ویلیویٹ دہ ریگولیشن ان دہ فولوئنگ ویج ویچ ویل میک اٹ لیابل فور ڈی ریجسٹریشن کوئی بھی سمال سکیل یونیٹ کوئی بھی چھوٹا اُدھی ہوگی اور یدی رولز اینڈ ریگولیشنز کا اُلنگن کرتا ہے تو وہ ڈی ریجسٹریشن کے لیے اُتردائی ہوتا ہے یعنی ڈی ریجسٹریشن اُس کا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک مکھے کارن ہے ڈی ریجسٹریشن ہونے کا اگر وہ ڈی ریجسٹریشن کو کر دیتا ہے اُس نے اُن چیزوں کا پروڈکشن شروع کر دیا جس کی اُس کے پاس پرمیسن نہیں ہے تو ابھی وہ ڈی ریجسٹریشن ہو سکتا ہے اُس یونیٹ کا یعنی اُنی چیزوں کا آپ کے پاس پرمیسن ہو اور یہ سبھی کارن ہے ڈی ریجسٹریشن کے اور اس ویڈیو میں ہم نے ریجسٹریشن کے بارے جو بھی پڑا یدھی آپ کو وہ اچھا لگا ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیج چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تھینکچو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں